موسیقی 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 ذاتی طورت یاد ہے ماں سندس شیری جو مطرف آیاں گفتو کجی شراطہ کہوں سروت تہاں اردو میں شیری کے سندھی بولی گلائے ہوتا ہے صحیح ایک بہت اگرہ عجیب کمی نشان سائن ہے ہنے جو تھاں تھوڑو پا اس آنے ناظرین کے بکے خبر آیا سائن ناظرین کی بدا ہے کچھ یوں تاں کے ورسے میں ملن یا ہوں مجھے زبان مجھے بولی اردو آئے سندھی مجھے پیار ویا ہے سندھ مجھے پیار اپنا ہو آئے سندھی میں کتاب کر رہے ہیں تو حجی بلا سندھی میں کتاب بلکل پروسس میں آئے مجھے چاہی تھی سگا ارادو تو ہی آئے تھا ٹو تھوزن سکسٹین تھا ہی ان کے اچان خپے پر اچھی بین دو اچھا دا ناظرین تاں کہے کہ بیب گالبودہ ہی دولا تھا سائن سندھیا جو گلو تمام خوبصورت شہر کے ٹک پیر ممند کیلاش پیر ممند کیلاش نالیسا تمام گھٹے سنجانا ان کے کیلاش نالیسا ان کے تمام گھنا دوست سنجانا بابی سروت انہیں جی گھر واریا انہیں جی کرے انہیں جی سندھی بولی شکار پوری لہجو بس آنکھے لگے تھا انہیں جی ٹچ میں تاں جی تمام گھنی مہربانی شہری جو سفر شہری جی شرعت کیا آئے تاں جی ملپتاں ایڈا خوبصورت نظم شروع کانٹی کرے لکیا سو ماہیتا نچانا یقینا سمجھنی آئے ماہ کڑی بھی قسم جو کرییٹیو آرٹ جی کو ہے کچھ نہ کچھ تا ودیت شدہ ہوں دوا ہے پر بہرحال موکہ گھر میں بھی محول ملے ہو پی مجھو شائر ہوئی ہو آئیں ہن جو یقینا غزل آئیں منقبت وغیرہ ساں سلام ساں ہن جو ودی کرو جھان ہوئی ہو پر ماہ بھی مستقل پہنجی ننڈ پنے کو ماہ ان کے دسندھی ہوئے ہم بدھندھی ہوئے ہم پو مشاعرن میں پو اساں جے گھر ترہی نشستوں تھی نہیں ہوئی پو زندگی میں سمجھو مجھ شائری مجھ پہری چیخ ساگڑ مجھ مساگڑ وڑی تھی آئے ماہ ہی سمجھنیا ہے ہن کا سوا ماہ رہی ہی نہ تھی سکا وہ جڑی مکہ آہستہ آہستہ احساس تھے ہو تا مجھے لائے ضروری آئے تا ماہ کچھ نہ کچھ لکھا تا زندگی میں یقینا ہن منزل تے وٹھی آئی جاتے ہر ماہ کے جن تھی دو آئے ایما کے بھی جذبن جو بھی ہکڑو ماہ دور گزارے ہو آئی ماہ کیلار ساملے ہم زندگی جو ہوا رخ دیتھو پو سندھ کے ماہ ہون جے اکس میں ودھیق خوبصورتی ساں ودھیق پیار ساملے آئین انہ ماہ کے موڈرن عدب ساں آئین سندھی عدب ساں جے کو ماہ ماہ پہنجے روایتی ماہ چاہتا ہوں کلاسیکل عدب سا تھا ماہ متعرف ہوئی ہم یقینا غالب میر آئین ہنان سب نی کے ماہ پڑھن دی آئی ہوئی ہم آئین یقینا مصری جی بھی ماہ کے سمجھ ہوئی آئین لکھن دی بھی ہوئی ہم غزل پر نظم جی طرف آئین موڈرن جے کو نظم جے کو جے کلے ماہ لکھاں تھی کچھ ماہ پانتا ماہ نتی کرے سکاں پر پھر محمد کے لاش اصل میں مکھے چے اترنا تو جو ہیا آئین پہ لکھندے لکھندے آہستہ آہستہ مکھے بھی دریافتے ہو تو نا ہیا ہوا جو اہت آئے جاتے ماہ ودھیق کمفرٹیبل آیا جاتے ماہ ودھیق پہ جو اظہار کرے تھی سکاں نئیوں ترکیبوں نئیوں تشبیحوں جے کہ مادرن عدب جو خاص ہو آئین حصو آئین جے کہ تاہ جے نظم میں اکثر ہوگے جو ملان پہ ہو یہ شعوری آئین یا لا شعوری آئین سو ماہ ہر منٹ تے جی ہر رائٹر آئین ہر لکھنوارو ماہ ایبزوب تک کندی رہن دی آیا یہ اگال تک تے آئے تا سا کہ پرن جی بھی اکڑی لتھون دی آیا اسا بدھانتا چاہئے ہوں اسا کہ حسن متاثر تو کرے اسا کہ عشق فوراں ہکڑی اندر کیمسٹری آرے تو جے میں اسا جے وسمن آئی اگالی ہوں پر ہن سب نی کے ڈائجسٹ کرن ائی پن جو حصو بنائے ائی پو ہوا کڑو وقت ہون دو آئے جے کو تاہ جی کیفیت جو ماہ ان کے چوان تھی وقت ہون دو آئے جے کو ہن ان سب نی شین کے وہ جے کو تاہ جے سب کانشس میں ہون دی ہیں ہو کڑی مل تاہ جے سامو ان دی ہیں پاڑا حیران تھی دائیو تاہی منظر میں ڈٹھو ہوئے ہو پر اج ماہ کاغذ تے ہنم ان سا ان کو لکھیوائے تاہی یقینن اکڑی شیطان جے کا بسری جے کا قوت آئے وہ اکڑی الگا پر انہ کے منفرد انداز میں اظہار ہیں جو کو اظہار آئے وہ چین تو کرے چھڑے انہ کے لفظت ساگئے ہیں انہ جے کا ترتیب آئے انہ کے بدلائے چھڑے پئی انہ جے اظہار کے بدلائے تھی چھڑے ماہ یہ بھی تھی سمجھا تھا جے کو جدید دنیا ہے ہر زمانے جو فرد ہکڑی روح ساگی تو رکھے ہنجا مسئلہ ساگیا ہے ٹھیک ہے اسا جدید دور میں مختلف قسم جے سائنسی ایکوپمنٹ سا گڑ ہکڑی بے نمونے جی زندگی گزارے ہوں جے کو مجھے داد ہو پر داد ہو نہ پیو گزارے پر تنہائی جے مسئلے میں آئیں ہنش انسا انٹریکشن کا پو فرد آئیں فرد جو ذاتی تعلق میں احساس جے معاملے میں محبت جے معاملے میں در جے معاملے میں آسان سب ساگیا آئیں ہوں پر زمانوں بے اوت ہوتے تنہائی جہت بھی تھی ویا ہے آسان جی سجی دنیا آسان جے ٹپس تھے ہوندے بھی آسان کے لائیں ہوں آئیں سجی اجدہام میں تا پان کے کی فیلتہ کرو یا جدید دور جو انسان فیلتہ کرائے سکے آئیں انجلائے عدب ہر دور جی پہنجی تاریخ تو لکے شاید اسا سب جے کو ہندور میں زندہ آئے ہوں آج جی تاریخ تھا لکے ہوں ان کے آج اسا موڈرن تھا چاہوں کل جا مانوں ان کے چوندہ تھا یہ موڈرن نہ ہوئی یقینا انجلائے ہوا پوئی تو ماں جی تھی انہیں جو موڈرن نظر بے اوہن دو پر ماں چاہیا تھی جے کو سانس ماں بٹھا تھی جیڑے قسم جے زمانے میں ماں آیاں جیڑے قسم جے ماحول کے ماں اپزوب تھی کیا آتا گھٹ میں گھٹ ہوں مجھے اندر ساں آہ منکشف تھے یا ہوں اگالہ ہے مجھے پوئیٹری میں بلکل تہاں جی شہری میں بولنیس موجودہ ہے یقی بہادری جی علامت موجودہ ہے تہاں پوچھنین میں بکرو نظم لکھی ہو جو کو خاص طورتے ماری سرمجیہ والے سانتان لکھی ہو انہیں کالاں اب جب تہاں جاہاں جے کہ نظم آئین انہیں که انہیں کھے اکی بہادری تھی نظر اچھے یہ تو لگت تہاں اتتا آہ منا ہکی نہیں شہرہ جنم بٹھی چکیا ہے جے کا پیورلی ہکی ہوا ہے تہاں یہ بولنیس تہاں کے کتے تھکا ہے تھی یا تہاں کے کتے تھریکننگ تھی محسوس تھے کتے درپ دراؤ تہاں کے محسوس تھے تو یا تہاں یا چاہی تھا یا پو تہاں محسوس تھا کیوں تنمو کھینے چونڈ کھا پی؟ گالیا ہے تا میں ہینے چونڈ ہم تا میں کھڑی درجان ہتھی میں بھی عام مان ہوایا موکھے یہ سب کچھ تھے کھڑی کھڑی میں چونڈ بھی آیا جی اگمیں مرد چونڈ آیا تا سانجے پویتوں انہیں بین مائن جو ہوا ہے یہ شاید مجھے گھر واران مجھے پی مکھے ہوا ہوسلا دی پو مکھے مرسیڈوں ملیو تا جی بھی ایسا مارسا تھرٹ مکھے بھی ہونے ہیں آئیں کھڑی کھڑی نظموں لکھی ماں پان حیران تھی نہیں آئے پر خبر ہے اچھا تا ماں جیڑی مل رائٹنگ ٹیبل تے ہونے آئے ماں پان کے کلی طور سا آزاد رسر چاہیاں تھی تا ہوں جی طرح جبر ماں گالہین میں ہلر میں بیہیف کرن میں ان دنیا جو ساتھ ڈیر میں ہر وقت تے کیاں تھی گھٹ میں گھٹ ہوں منافقت ہوں دہری پرسنالٹی بھی سروت زہرہ مجھے جیڑی مل ماں لفظ لکھاں تو ہن میں کہا تھے ہائل نہ تھے ایتری مجھے ضرور کوشش اندیا ہے باقی ماں ڈرجہ تھی ماں بھی مانو آیا ملکہ صحیح تا چاہتا بنیادی تو ہوتے انسان جی انسٹینکٹ میں جبلت میں شامل آئے مرد ہو جی چاہے انہیں جو کائل نہ آیا یہ سوال تاں کام پو پچھند آسیں چھا تاں عدد میں خاص طورت لٹریچر جے والے ساں تاں سن فی تفریق جا کائل آئے پرہکڑی ننڈے وقفے کام پو ناظرین نہیں تے وٹھوں داگڑو نڈو وقفو سروت زہرہ آسانسانگر موجود آئے انہیں شہری بودندہ سین ہیں یقین انہیں شہری بودندہ ہو تاں کے خوبصورت شہری لگندہ آئے انہیں سن گفتگوئے سلسلو پر جائے جاندو اچھوں داگڑی ننڈی سائی اکھاں پو موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین روگرام کلہ کھیتر کلہ کھیتر میں اجازتہ موجود آئے آسان جی خوبصورت شہرہ سروت زہرہ سروت زہرہ سوال پوچھو وقفے کھانگ میں اسامت ارتانوں عدب مردانوں عدب اکلی سنفی تفریق موجود آئے اسامت چاہتا ہے نجا کہہ لائے ہو بنتہوہ ہمیں یہ میرا جرم ہے بنتہوہ ہمیں یہ میرا جرم ہے اور پھر شائری تو کڑا جرم ہے بنتہوہ ہمیں یہ میرا جرم ہے اور پھر شائری تو کڑا جرم ہے میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں میں تماشا نہیں اپنا اظہار ہوں سوچ سکتی ہوں سو لائق دار ہوں میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے اور پھر شائری تو کڑا جرم ہے مجھ میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہمیں زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہمیں یہ میری میں احساس کیوں ہو کہ عورت ہوں میں زندگی کیوں لگوں بس ضرورت ہوں یہ میری آگئی بھی میرا جرم ہے اور پھر شائری تو کڑا جرم ہے خوبصورت میرا آنچل جلے اور میں چھپ رہوں میرا آنچل جلے اور میں چھپ رہوں ظلم سہتی رہوں اور میں چھپ رہوں جانتی ہوں میرا بولنا جرم ہے اور پھر شائری تو کڑا جرم ہے اور آخری بند ہے کہ میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں میرے جذبے رہیں دل کے زندان میں میری گستاخیاں آپ کی شان میں آپ کا ذکر بھی تو بڑا جرم ہے اور پھر شائری تو کڑا جرم ہے بہت ڈاڑو خوبصورت ڈاڑو خوبصورت میں ہی تھا مجھے سوال جو جواب موجود ہے پر مجھو تھوڑو انہ کھاں ڈیفرنٹ آئے نکتہ نظر حقیقت یہ ہے تو اساں جے مشرقی معاشرے میں جتے اسامت گھٹ بوسٹ وارو دورہ ہے ہوتے عورت جو ہی ہیں بولڈی ان بہادریساں گل ہیں یقینی طورت جرم با ہے آئیں یقینی طورت انہ کے جرم جی انہا وہ سزا بھوگنی تھی پہ ہے خاص طورت ہے اسامت جو کو مذہبی کٹر پڑھو ہے جو کا مذہبی انتہا پسند دیا ہے وہاں با اساں جی عورت کے جی ہیں پوٹینین میں تاں کھشات جیاد ہو جی تاں عورت تے تھوڑو گھنوں ظلم جو کو ہاں جب منہ تشدد جو کا ہو جائزا ہاں تھوڑے گھنے جو تائیون کیر تو کرے سکے پیو انہا والے ساں جو موڑاڑو خوبصورت نظم پڑے ہو جو کو سوشل میڈیا تے مولیٹ ہو ہوئے ہو ماروی سرمت جو گھنے والے پڑے ہاں بالکل وہ رہیے ہیں تو انہا والے سے آہ چاہی تا سی تو اوتا ہمزارک ہے ماں کوشش تے کیا ھانتا ہی ہے آئین ای اصل میں اے ماں صرف ہی نہ چاہنا ہم تا یا ماروی این نظم جو نالو آہے چھو تو ماروی ہے سرمت ماں جیڑے چینل تھے ویٹھے ہیں جیڑے مانوں سرگا لائیاں تھی ماں سمجھا تی تاں سب نہیں کو حضی کے سمجھی تو سرگے ماروی این سرمد با اکڑا وڈا نالا ہے نائن میں سمجھاتی تو مائی کاتھے بھی ماروی بھی ہکڑو وڈو استیار ہو آئے مائی جو این سرمد بھی ٹھیک آئے نالو بھی آئے یقیناً ہکڑو وقت ساں گھنڈ بھی ہن جی اکڑی نویت تھی وی ہوئی جہن جے کرے مکہ ہوا اسٹیمل آئے یا ہوا وقت ملے ہو جہن جے کرے من نظم لکھی پر یا سجی مائن جے ان عزت جے سوال جے حوالے سے چاہیا تھی ان نظم جو نالو آئے ہیں ماروی جمع سرمد اور تم مجھے میری ناف سے نیچے دیکھنے والے میری ناف کے پہلو میں میری کوک بھی موجود ہے مجھے میری ناف سے نیچے دیکھنے والے میری ناف کے پہلو میں میری کوک بھی موجود ہے جو تمہاری جیسی کئی کائناتوں کی تجسیم کی گنجائشیں رکھتی ہیں مجھے میری ناف سے نیچے دیکھنے والے میری ناف کے پہلوں میں میری کوک بھی موجود ہے جہاں تمہاری جیسی کئی کائناتوں کی تجسیم کی گنجائشیں رکھ دی گئی ہیں اور اس سے ذرا اوپر میرا دل ہے جہاں عمر بھر کی محبتوں کا اتنا زیادہ بہی کھاتا لکھا جاتا ہے کہ اب یہاں عبادت گاہوں سے زیادہ تقدس گنجتا ہے اور اس سے ذرا اوپر میرا دل ہے جہاں عمر بھر کی محبتوں کا اتنا زیادہ بہی کھاتا لکھا جاتا ہے کہ اب یہاں عبادت گاہوں سے زیادہ تقدس گنجتا ہے اور یہیں کہیں قریب سے ہی تمہاری پہلی رضا کی دھارے نکلتی ہیں اور اس دل سے اوپر میری زبان ہے جہاں الف کے بے نقاط اور بے کے تمام نقاط کے ذائقے دے دیئے گئے ہیں واہ خوبصورت اور اس دل سے اوپر میری زبان ہے جہاں الف کے بے نقاط اور بے کے تمام نقاط کے ذائقے دے دیئے گئے ہیں اور اس دہن سے اوپر میری آنکھ ہے جو چشم آہو کے علاوہ گمان و یقین کو اپنی روشنی کی لگام سے باننا جانتی ہے اور ان آنکھوں سے اوپر ایک دماغ ہے اور ان آنکھوں سے اوپر ایک دماغ ہے جس کے آسابی ریشوں کے درمیان شعور سے لا شعور تک کے سارے توازن رکھ دیئے گئے ہیں واہ واہ مجھے میری ناف سے نیچے دیکھنے والے شاید اسی لیے میرے قدموں کے نیچے جنتیں رکھ دی گئے ہیں واہ خوبصورت چونکھیں یہ واقعی انہ والدس آن جو کو آسو وہ جو درد ہوا جاکا کفیت ہوا جاکا میں سمجھاتو تھا اساموری شہن میں موجود آجیں کے اظہار جی مطلب انہوں کے الابوریٹ کننی کا ضرورت محسوس نہیں تھی تھی توان نظم لکھا آئے لڑا خوبصورت نظم دلتی چھوئے تھا نظم جو کو مجھ پسند جوا شہر کا روز نام چاہا آہا مدارت ہے مجھے لائے بھی آجیا خوش قسمتی آئیں زندگی مجھے تاریخی حکرولم ہوئے چھو تا مادہ تاکے یقینا سکھیو بھی آئے آئے آئیں آئیں اسا گھڑی ایڑوں وقت ہوئے دونیا یا نظموں کچھ ایڑی ہوئیں جے کو لکھی ماں حکڑے کمرے کو تھی مطاوٹ آئیں پی محمد کلاش آئیں اسا وہ ہی انتے ڈسکس کروایا۔ یہ نظم مجھے پہلی کتاب میں شامل آئے اس نظم کا نام ہے شہر کا روزنامچا آج بھی حضب معمول مانع حمل گولیوں کا استاق عدویات فروش نے دھوپ نکلنے سے پہلے خطر کر دیا تھا آج بھی حضب معمول مانع حمل گولیوں کا استاق عدویات فروش نے دھوپ نکلنے سے پہلے ختم کر لیا تھا مگر سڑک کوٹنے والی حاملہ کو اپنا بوجھ اتارنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں فلیٹ کی جالیوں سے جھاکتے ہوئے وجود آج پھر درخت سے لٹکتے ہوئے بندروں کی طرح لگ رہے تھے فلیٹ کی جالیوں سے جھاکتے ہوئے وجود آج پھر درخت سے لٹکتے ہوئے بندروں کی طرح لگ رہے تھے اور آج بھی انڈیکیٹر کی بتیاں کھلی رکھنے کے باوجود گاڑیاں صحیح موڑ نہیں کاٹ سکیں نتیجتا ہان ساری دوپہر چیختے چنگھارتے رہے ہیلمٹوں اور گاڑیوں کے بند شیشوں کے پیچھے سے راہ گیر عورتوں کی جنبشوں سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ایک آنک اپنا جسم توڑ کر فرار ہی ہو رہی تھی ہیلمٹوں اور گاڑیوں کے بند شیشوں کے پیچھے سے راہ گیر عورتوں کی جنبشوں سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہے کانک اپنا جسم توڑ کر فرار ہی ہو رہی تھی کہ گاڑی کے پہیوں تلے آ کے کچھ لی گئی ٹرافک سگنل پر اندھے فقیر کی ایکٹنگ آج پھر جاندار نہیں لگ رہی تھی ٹرافک سگنل پر اندھے فقیر کی ایکٹنگ آج پھر جاندار نہیں لگ رہی تھی اور تھکی ماندی ہوا رات کے اس پہل روزنامچہ تحریر کرنے کے بعد شہر بھر کا انزال دھونے کے لیے غسل کرنے جا رہی تھی مگر تھکن نے اس کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے مگر تھکن نے اس کا ارادہ ملتوی کروا دیا ہے اور اب وہ ایئر فریشنر لگا کر نئے اور تازہ دن کا انتظار کر رہی تھی آج جو جدید نظم آئیں آج جی ہوں سمجھا تو انسان جی جی کا دکھیں درد جو جو کمال آئے وہ انہوں میں بھرلا تہاں رگا نظم اللہ کھین یا غزل بھی لکھین تھا غزل بھی لکھین قطرہ قطرہ بکھر رہا ہے کوئی قطرہ قطرہ بکھر رہا ہے بس کرو حجر مر رہا ہے بس کرو حجر یقینہ نائی خوبصورت غزل ان میں سچائی یا قطرہ قطرہ بکھر رہا ہے کوئی قطرہ قطرہ بکھر رہا ہے کوئی بس کرو حجر مر رہا ہے کوئی قطرہ قطرہ بکھر رہا ہے کوئی بس کرو حجر مر رہا ہے کوئی کوئی اب کس طرح بتائے اسے خوبصورت کوئی اب کس طرح بتائے اسے تجھ سے امید کرائے اپنے زخموں کی بدمزاجی میں اپنے زخموں کی بدمزاجی میں پپڑیوں ساو کھڑائے خوبصورت گرد ہوتی ہوئی صداوں سے خاموشی سے نتر رہا ہے گرد ہوتی ہوئی صداوں سے خاموشی سے نتر رہا ہے کوئی اپنی ساسوں کے خالی برطن میں اپنی ساسوں کے خالی برطن میں بھارہا مستقل پیاس بھر رہا ہے کوئی اور آخری شعر ہے کہ دیکھ چہرہ بگڑنا جائے کہیں بے تہاشا سمر رہا ہے خوبصورت چہرہ بگڑنا جائے کہیں بے تہاشا سمر رہا ہے ہترہ کترہ بکھتا ہے بس کرو مر رہا ہے خوبصورت ایترہ گھڑا رنگ ہن کے ابزورپ کرن جی ودیک صلاحیت نظم میں وسط نظم میں موجود ہے پانکے بھی ماں اظہار جاگ گھڑا مواقع تھی جنی ماں نظمیں ماں پانکے روکیاں نہ تھی ماں گیت بھی لکھائیں ماں نظم بھی لکھائیں پابند نظم بھی لکھائیں نصری نظم بھی پر جے کو مزو اچھے تو نا ماں سمجھا تھی یہ ایتا لکھڑا وارا سمجھو تا کیفیت جا درجہ ہونا ہے فرما سمجھا تھی نصری نظم ہوا درجہ ہونڈی آئے جاتے ہر لہر پنجے پانکے توڑے باہر نکرے دیں مکہ یہ لگے تو یا مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے مطا کہیں جی بے آئی باہر ان کے بھی رسپیکٹ کرنا پر مکہ لگے تو جلید دور کے اظہار جو ہر شہ کے اچھن میں خاص طورتے لیٹرچر میں یا کہیں بھی شہ جو اچھن جو کوئا ہے نو وارد جگہ شہ تھے انہوں کے قبول کرنا میں تھوڑو وقت لگے تو جو خاص طورتے پابند شہری ورہا شہران جو بلینک پورس کے خاص طورتے نصری نظم کے مجھے نصری نظم لکھن تھا مجبور تھے نصری نظم پانجے اندر جو کوئی اظہار کھنی آئے ہوا ہے مجھے ہم جانتے ہوں تو پابند شہری میں گھٹھو ملے پہ ملکل یہ چاہتا بتایا ما چاہتی تا ما یقینا تا جبیو کتاب بائی وقت کی قید سے ما کچھ اڑی شہوں بدھایا تا جے کھو ما چھوٹا ما سندھ کو پرے تا ویٹھیا ہے بڑا دل لہ سان جی تاید سے کے یقینا سندھ جو حوالے سام بدھونتا ہے وقت چھو اگرے نرے کمرشل بریک جو تا جو نظم بدندہ سی سندھ جے بارے میں سندھ جے بارے میں تا کھو ٹھوڑو مختصر ان سوال پوچھندہ سی چھوٹا اصان کے دان جی شہری گھنی بھو دنیا ہے ناظرین اہتے وقت چھو اگرے نرے کمرشل بریک جو اصان چھو تھا آئیں سروت زہرہ جی شہری کی باری بیئر بھو دھونتا ہے بلکم بیک ناظرین تاں کے بیئر بھلی کر سروت زہرہ سنسا موجود آئے سندھ جائی آئے آئیں سنسا محبت کرے تھی یہ ایک وڑی گالا ہے سندھی عدب سندھ جے بارے میں سندھی شہن جے بارے میں انہیں کردارن جے بارے میں جیکی اصان جے لائے موتبر اے موتبر اے کائن انہیں جے بارے میں وہ اصان کا ہکڑا اوچھا خیال تھی رکھے پئی سندھو دریائے جے بارے میں تاں جی لکھل ایک نظمہ ہے بلکل بلکل ماہ یہ کتاب میں ہی پنجی بھی شامل کئی ہے جنی سلاب آئے ہوئے 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 تو ماہ ایک سیریز لکھی ہوئے جہاں میں ہک نظمہ شامل کئی ہے سندھو دریائے مجھے اندر بھی وہے تھا ہنسا ماہ مخاطب تھی جے کو درد آسان جو تان جو سب نظم جو نالو آئے سندھو دریائے پشتا ہو گئے بون بون مٹی سے جن میں سندھو دریائے پشتا ہو گئے بون بون مٹی سے جن میں سندھو دریائے پشتا ہو گئے روت کی کوک میں آہوں کا جب بیج بڑھے گا روت کی کوک میں آہوں کا جب بیج بڑھے گا سرد ہوا تک آنکھ چُراک کر گزرے گی لوری کی ہوں گلی گلی میں بکھرے گی لوری کی ہوں گلی گلی میں بکھرے گی دن کے شانوں چڑھ کر بھوک ہمارے گھر آئے گی شام جنازے دھوتے دھوتے تھک جائے گی شام جنازے دھوتے دھوتے تھک جائے گی شب بوجھل ویرانی اڑے چیخے گی چلائے گی شب بوجھل ویرانی اڑے چیخے گی چلائے گی دور فلک سے روپ کی گھٹری کھول کھول کے اترے بادل دور فلک سے روپ کی گھٹری کھول کھول کے اترے بادل کاجل بن کر بہپا ہوگے بشتے چولے دور فلک سے روپ کی گھٹری کھول کھول کے اترے بادل کاجل بن کر بہپا ہوگے بشتے چولے گیلی لکڑی کشکون اس کو بھرپا ہوگے سنو دریہ پشتا ہوگے سنو دریہ پشتا ہوگے خوبصورت نیو تشبیح ہوں نیو ترکیب ہوں لڑو خوبصورت انداز یقینی طورتے بود آئی جو سیلاب آئے ہو انہا جے پس منظر میں لکھا اکلی جدت باری شہر تاں چاہتا سمجھو پیاتا سندھی عدب تھوڑی گنی نظر ہوندی یقینی طورتے تاں جو نتے ہی جو کو پوسٹ مارڈنز امارو دورہ انہاں کے میچ کرے تو بلکل کرے تو بلکہ ماں خے ماں چاہاں تھی تاں جڑی لٹریچر جے حوالے ساں تاں وٹ شے خیاس جڑوں نالو موجود آئے کنٹینیوٹی میں تاں وٹ وٹا وٹا نالا موجود ہیں آئیں ماں سمجھا تھی ان کے بی زبانن تاں پہنچائیں جی ضرورت آئے بلکہ ماں سماج میں اتری علامتوں آئیں اتری مچورنس نتی لٹریچر جڑے موضوعن تے گالہ ہے تو آئیں ہوتو لکے ہن میں آئیں جے کو سماج آئیں تعلیم آئے شاید ہن میں ہکڑی ماں ہکڑو فاصل ہوتھی گئے پائے ہونے گئے پائے ہونے ان کے فلکر جی ضرورت آئے نہ تاں جو عدیب ڈاڈو گونشیس آئے آئیں ماں گھڑوں کو سکھو آئے جے کو موڈرنیزم جے حوالے ساں آئیں پوسٹ موڈرنیزم جے حوالے ساں ماں یقتیناں ماں آرز کے پڑی گھنوں کچھ سکھو آئے آچھا ماں سہر صاحب کے ماں ہانے بھی آئے آستان جب ذکر کہوا کتاب میں پانجے میں ہاں ڈائری میں ان مہربانی کئی بلکل مہربانی کئی یہ مجھے لائے یہ عزاز آئے صحیح گا مجھے لائے یہ عزاز آئے نہو ڈاڈو پیار سا مجھی شاہ ہون بودھیوں موکے اپریشیٹ کے موکے ماں کیا بھی پائی ترجموں بھی کما کرے دینوں پو اتفاق ساوں جی علالہ جے کرے کچھ گالیوں پوئی تو رہ جی ہوئیوں پر ان مجھی ہمیشہ ہمت افزائی کہیں ہمت افزائی کہیں یقینی تو عورت شیخ ذکر کہو یقینی تو عورت شیخ ہے آستان محمد و شہرہ خانے چاہتا بودرا مجھے خیال میں ماروی جے بارے میں مجھے کچھ نظم ہے ماں بلکل ماں جڑی ہن ملک کے چھڑے ماں پنجی دھرتی کے چھڑے جلی ماں بے ملک پہنچی ہوئیم تا ماں نظم لکھی ہوئی یقینی ماروی کے تان سمدھی کیر تو حجرت کے یعنی ماروی کے کیر تو سمجھی سکے تان سم نیک ہو مدھی یہ کو بھی بدھر وارا موکہ خبر ہے کہتے کہتے ماں کہ یہ ایکسپلین کرنو تو پہے پر مکھے آج داڑی خوشی آئے تاج ماں ہنے جائے تا مدھائیں دی جاتے ہیں مجھے کچھ بھی وضاعت کریں ضرورت نہ آئے ساں مجھے ساں موضاعت کرے تو سکو تاجری ماں ہنے حجرت کریں پنجی دھرتی چھڑے ماں پہنچی ہوئیم یو اے ای میں تمہ پہری نظم جو کو لکھی ہوئی ہو بسم اللہ نظم جو نالو آئے ہیں ماروی وقت کی قید میں ماروی وقت کی قید میں ماروی وقت کی قید میں پھر نئی ماروی وقت کی قید میں ماروی وقت کی قید میں پھر نئی ماروی وقت کی قید میں وقت وہ جو فیرون تھا جو کے نمرود ہے وقت وہ جو کے فیرون تھا جو کے نمرود ہے وقت جو کے تماشا ہر اگام کا وقت اب بھی ہے انوان انجام کا ایک فرضی حقیقت کے پیغام کا پیدو ناپید میں ماروی وقت کی قید میں پھر نئی ماروی وقت کی قید میں وقت جو کے کرنسی زمانے کی ہے وقت جو کے کرنسی زمانے کی ہے اتنی حرکت قلق کس ٹھکانے کی ہے دھڑکنوں کی یہ چھپ بس دکھانے کی ہے اصل میں جیب خالی جھلانے کی ہے سودنا سید میں ماروی وقت کی قید میں وقت جو دن میں روتی ہوئی رات تھی وقت جو دن میں روتی ہوئی رات تھی تھنڈی جلتی ہوئی انکہی بات تھی واہ واہ اونجے محلوں میں گھر کی کہاں بات تھی واہ 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 اونجے محلوں میں گھر کی کہاں بات تھی ہجر تھا زخم تھے نت نہیں کھات تھی بود و نابود میں ماروی وقت کی قید میں پھر نہیں ماروی وقت کی قید میں وقت کا بعد ماں صرف چلتا رہا وقت کا بعد ماں صرف چلتا رہا رو پاٹی گئی کوئی گھر کب ملا بس خلا در خلا فاصلہ فاصلہ وقت کا بعد ماں صرف چلتا ملا رو پاٹی گئی کوئی گھر کب ملا بس خلا در خلا فاصلہ فاصلہ عبد و معبود میں ماروی وقت کی قید میں پھر نہیں ماروی وقت کی قید میں اور آخری وہ ہے کہ بسم اللہ وقت کی باسوری خود سے آگے ملی خود سے آگے ملی راستے چاٹی کوئی دیمک چلی وقت کی باسوری خود سے آگے ملی راستے چاٹی کوئی دیمک چلی خوف ہو ادراکی ایک اندھی دلی حد محدود میں ماروی وقت کی قید میں پھر نہیں ماروی وقت کی قید میں ہنمال دائمو پانجی پسند جاتا نظم غزل سب کچھ بدا دل چاوی تھی تاں پانجی پسند سانے کو جب دہا سانے اللہ اے یا ماں کو پچھانتا ہوں جی کیا رہی آلات یا سب نی کہ وہ مشکلہ ماں چاواندھی تاں کھے پسند نا پسند جی تاں گال ما نا کنم پر ماں تاں کھے ہکڑی نئی یہ بھی ماں دھرتی جہاں والے سامنازم لکھی آئے جو کو سامو آئی ہے بس ماں ہی بدھایا تھی بسم اللہ بسم اللہ ارشاد یہ نظم جو نالو آئے دھرتی مجھ میں رہتی ہے دھرتی مجھ میں رہتی ہے یہ بیدباری کی دھوپ میرے جسم کی اتنی سی حدوں میں نجانے کہاں سے کہاں تلقی تمازتیں سمیٹ کر جل اٹھی ہے یہ بیدباری کی دھوپ میرے جسم کی اتنی سی حدوں میں نجانے کہاں سے کہاں تلقی تمازتیں سمیٹ کر جل اٹھی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے تھر میں میہ کے انتظار میں ناشتے ہوئے مور کے پیر کاٹ دیے گئے ہیں کہ جیسے تھرم می کے انتظار میں ناشتے ہوئے مور کے پیر کاٹ دیے گئے کہ جیسے سسی کے پیر کیابلوں میں سے ناصور کسی بوٹ رہی ہو کہ جیسے سسی کے پیر کیابلوں میں سے ناصور کسی بوٹ رہی ہو اور شاہ کے اعتبار کے صحیفوں کو صرف کہانیاں سمجھ کے پڑھ لیا گیا ہو کہ جیسے شاہ کے اطبار کے صحیفوں کو صرف کہانیاں سمجھ کے پڑھ لیا گیا ہو کہ جیسے کسی کوار کی چنریوں پر ٹکے ہوئے کانچ کے آئینے اس کے اپنے جسمیں دھس گئے ہوں کہ جیسے کسی کوار کی چنریوں پر ٹکے ہوئے کانچ کے آئینے اس کے اپنے جسمیں دھس گئے ہوں کہ جیسے کیکٹس کے پھولدار پودے کو بانچ کہہ کے کسی قبر کے کنارے لگا دیا گیا کہ جیسے کیکٹس کے پھولدار پودے کو بانچ کے کہ کسی قبر کے کنارے لگا دیا گیا ہو کہ جیسے تھنڈے جذبوں کی طرح سرگوشیاں کرتا ہوا سندھ مجھ میں خاموش ہو گیا ہو یہ بیدباری کی دھوپ میرے جسم کی اتنی سی حدوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں تلقی تمازتیں سمیت کر جل وہاں خوبصورت ہی 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 جکے سموری شویوں ہیں یہاں جکاں محبت آئے یکینی طورتے اساں کے نرگو اپریشیٹ کرن کھاپے پر آیا ماں سمجھانت ہو تا اساں کا باوکھوں اتے جہاں انداز ساں سندھ سندھی بولی اساں دے کرداران کے جہاں محبت ساں تاں کہو آئے ماں سمجھانت ہو تا اساں جے گھرن شہران کا بچار بکھوں اتے جہاں انداز میں تاں ان کے پیش کے ہوئے رومانوی شہری تاں تمام گھنی خوبصورت کئیا ماں سمجھانت ہو تا تاں جی شہری پڑھن دے کھوڑا سارا مانوں ہوندہ جکے بہن جے محبوب آن کھوا شہری بودھائیں دہ ہوندہ آچھیں دہ ہوندہ اساں وقت اساں وقت رہتے ایک سر ایو تین دو رہوا ہے تا مرد عاشقائیں عورت انجی محبوب آ پر تاں جی شہری میں ساں کہنے اوبتر تو ملے بھی ہوں برعکس تو ملے بھی ہوں یہ تاں جی شہری میں ساں کہ مرد محبوب تو ملے ہیں عورت جو کیسا عاشق تھی ملے جو کہ آسان جی کلاسیکل شہران میں شاب دلدی بھٹائی بھٹی ہیں آسان جی بھٹائی میں ہیر میں آئے کلی پاورفل مائی ہوا ہی ہی سرسی کی سفر کرے تھی سرسی کی سفر یہ آسان نا ہے اصل میں ان جو سفر تاں ہکڑی عورت جو پنجی محبوب جی طرف سفر آئے آئیں عورت تاں اصل میں پیار کرے تھی آئیں بس ان کے چھو تاں نا تھا ہی عورت لکھڑ دیر ساں شروع کرے ہو تاں شاید اظہار جی کچھ ان کے نہیں سکھارے ہوئے 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 یا ان کے بدھائے ہوئے تاں جی جی وہ پیار کندی تاں وہ اظہار کندی اصل میں وہ کرے تھی پر شاید لٹریچر میں ہوا گال این آئی ہے میرا ساں جی اے تری وڑی ماں تاں کے بدھائے ہیں ادا تھا ماں پچھلے سجے سال صرف میرا کے لکھے ہوئے اچھا واہ ماں سجے سال گیت لکھایا ہے آئیں میرا کے ملک گیت لکھایاں ڈاڈوڈو کیوں کم آئے گیت ڈاڈو تکلیف دے کم آئے ماں یہ جی نصری نظم چے لائے ماں گال کہی لگان دو ہے کترو میٹھو پر ڈاڈو درد تھوڑے ڈاڈی تکلیف تھوڑے آئیں جی نک جی جی کیکٹس آئے نا سجے انساں اکڑو گل نکرے تھو سجے سال میں اکڑو گل تکھرے تھو گل ایڑو تکھے پر سجو تاں جو رت کا دیتو سجا تاں جو موسم پر جو پار سا رکے گیت کو آئے آئے ہاں ایک لوگی تو بتایا ہاں ہماں ضرور ہماں کوشش تھی کیا چھو تمہاں تاہاں سا گال کئی تمہاں میرا کے لکھیو آئے تمہاں کوشش تھی کیا تمہاں میرا جکنے سامو ٹھیک ہے سامو ہی آچھی جو ہے ہی آئی ماں بدھایا تھی پریت کا پیالا وش سے کیا کم پریت کا پیالا وش سے کیا کم پی گئی جامو جام میرا تیرے نام واہ واہ پریت کا پیالا وش سے کیا کم پی گئی جامو جام میرا تیرے نام جو جلائی ایسی من میں جو جلائی ایسی من میں کوئلا ہو گئی شام میرا تیرے نام خان سے گیلی لکڑی بن کر خان سے گیلی لکڑی بن کر جلنا تھا آسان میرا تیرے نام واہ 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 بھی عرب دا جوئیو خان سے گیلی لکڑی بن کر جلنا تھا آسان میرا تیرے نام واہ واہ خوبصورت روپ سروپ اور لاج ہیا سب جیتو جیتو جی کے کام جیتے جی کے کام میرا تیرے نام اور آخری شیر ہے کہ روحی ملے گی آگ سے کیسے روحی ملے گی آگ سے کیسے سوچا ہے انجام میرا تیرے نام خوبصورت پریت کا پیالا وش سے کیا کم پی گئی جام ہو جام میرا تیرے نام خوبصورت مہربانی سروپ زیرا تاں جی تمام گھنی مہربانی تاں سانچے سٹوڈیوز میں آیا ناظرین ہنما ہنما انداز ہو تھے تو بولی کاب سرحت گانے کا آئیں موجو خیالہ میں تو بولیوں محبت جو سموریوں بولیوں محبت جو درس دیندیوں انہ جے کرے آسان کے صرف آسان جی بولی میں بین بولن جا کتاب پان گو جن تو جی آسان جے پروگرام کلا کھتر جو وقت پانی پو جانی تے پوچھے تو تاں جے فیڈبیک جو انسا رہا دو پنجے میں سران علی را شرکے جا سریندہ اللہ نگا با